تو ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو ہمارچ پتیش لوگ سوا آئی ہو کی طرف سے آپ کے لیے ابھی ایک بڑی نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے یعنی آپ لوگوں کے لیے الائیڈ سرویسز اگزیمنیشن 2023 آؤٹ کر دیا گیا ہے تو اس میں آپ کے فورم جو بھرے جائیں گے وہ دو سے تین ڈیپارٹمنٹس کے اندر فورم بھرے جاتے ہیں جیسے کہ اس میں الیکشن کانونگو کے آفیسر کے پوسٹ ہوگی اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کے ہوم گارڈس ڈیپارٹمنٹ کے اندر بھی بیریس بیکینسز آپ کی ہوں گی تو اس کے لیے کیا شورٹ نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے لوگ سوا آئی ہو کی طرف سے وہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو بتائی جائے گی اسی کے ساتھ کب تک اس فورم کو آپ اپلائی کر ساتے ہو تو ٹوٹل نوبر او پوسٹ اس میں کتنی رہنے والی ہیں کیٹیگری وائز بیکینسز کتنی ہوں گی جہاں پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو سمیٹ کروائی جائے گی تو الائر سرویسز کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا تو اسی کے اندر جہاں بیکینسز فیل آپ کی جاتی ہیں تو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہوں گے ان کے لیے پوری انفرمیشن جو ہوا ہمارے چینل کی مادم سے آپ لوگوں کو دی جائے گی تو چلیے پھر بینہ وقت ضائع کی ہوئے جو نوٹیفکیشن ہی مانچ پتہ اس لوگ سے آئے ہوگا نے جاری کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو ایڈورٹائزمنٹ نوٹیفکیشن ابھی فیلحال ہی میں جاری کی گئی ہے آپ دے ساتے ہو یہاں پر تاریخ 30 دسمبر 2023 ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو لاسٹ ڈیٹ بتائیتا ہوں آپ کی آن لائن فورم اپلائی لنک ابھی سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور 27 جنوری 2024 رات بارہ وقت تک آپ اس فورم کو اپلائی کر سکتے ہیں بعد میں جہاں لنکس جو ہوتی ہیں وہ ڈیسیبل کر دی جائیں گی اور ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہوں کہ ابھی تک جو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی جو شورٹ نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے کل اس کی ڈیٹیلڈ ایڈورٹائزمنٹ آ جائی جس کے اندر کوالیفکیشن کیا رہنے والی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتا دیں تو 45 نمبر کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی جس کے اندر الیکشن دیپارٹمنٹ ہوگا الیکشن اور ایک دیپارٹمنٹ ہوگا انڈسٹریز تو الیکشن کے اندر الیکشن کانون گو کی پندرہ پوسٹ فل اپ کی جائیں گی اور ایکسٹینشن آفیسر جو انڈسٹریز دیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر نو پوسٹ جو ہوں گی وہ آپ کی فل اپ کی جائیں گی دوسرے نمبر جو پوسٹ آپ کو میں یہاں پر ہوم گارڈز اینڈ سیویل ڈیفینس ہمارچہ پدیش کی بتاؤں گا یہ فورم جو ہوں گے وہ ڈیریکٹر سکریننگ ٹیسٹ فولڈ وائیڈ ڈوکومنٹ بیریفکیشن کے اندر ہوں گے تو اس کے اندر آپ کی کمپنی کمانڈر یا پھر سینر انسٹرکٹر یا پھر سٹور آفیسر یا پھر سینٹر کمانڈر اس طرح کی بکینسز جو ہوں گی وہ رہیں گی آپ کی ہوم گارڈز اینڈ سیویل ڈیفینس ہمارچہ پدیش کے اندر جہاں ٹوٹل نمبر او چار پوسٹ فل اپ کی جائیں گی تو یہ تین ڈیپارٹمنٹ صاحب کے یہاں پر آپ کو ڈیپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ کلیر کر دیئے گئے ہیں الیکشن ڈیپارٹمنٹ انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ اور ہوم گارڈز اینڈ سیویل ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ تو یہ ہمارچہ پدیش کے ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر بکینسز فل اپ کی جائیں گی تو جو اوپر والی پوسٹ ہیں ان کے لیے آپ کے اگزام ہوں گے تو جو آپ کو بوٹم میں پوسٹ دکھ رہی ہے ہوم گارڈز اینڈ سیویل ڈیفینس ہمارچہ پدیش کی یہ بکینسز یہ ہوگی وہ ڈیریکٹ فل اپ کی جائیں گی سکرینی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے بول دیا جائے گا جس میں ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے تحت آپ کو ڈیریکٹ ٹرک لیا جائے گا اب آپ لوگوں کو دھیان کیا رکھنا ہے کہ کل جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ لونگ آ جائے گی تب ہم آپ کو اس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ کون لوگ آخرکار اس میں اپلائی کر سہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک جو نوٹیفیکیشن دی ہوئی ہے ایک دن پہلے ہمارچہ پدیش لوگ سے تب آئے اوک شورٹ نوٹیفیکیشن دیتا ہے اور اگلے دن یوہابو لونگ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے جس کے اندر پیسکیل بھی بتایا ہوتا ہے شورٹ لیسٹنگ کی پرسیس بھی بتائی ہوتی ہے اسی کے ساتھ کیا کوالیفیکیشن ہے وہ پوری ڈیٹیل دی ہوتی ہے تو چلیئے پھر آج والی ویڈیو کو جہیں تک رکھتے ہیں کل جب نوٹیفیکیشن پیورلی یوہابو دے دی جائے گی پوری لونگ نوٹیفیکیشن دے دی جائے گی کوالیفیکیشن پیسکیل کے تحت تب ہم آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو جرور لے کر آئیں گے